نمشہ ساتھیوں جہن میں پربل پتاب شاہی آپ کا ساتھی آج شام کومن ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں پریاغ راج میں جو چھاتروں کے اوپر لاتھی چارج ہوا پولیسی آتیچار ہوا اس کے بارے میں بھی بشتر باتچیت آپ سے کی تھی لیکن میرا من کافی دیر سے سوچنے پر مجبور ہوا کہ جب اکتر پردیش میں اپ چناؤں ہو رہے ہیں نو جگہوں پر اپ چناؤں ہو رہے ہیں اس میں تین سیٹیں ایسی ہیں پول پول مجبور کٹیری جو بگل میں علاہ بات یعنی پیاغ راج سے سٹی ہوئے علاقے میں سنگ اتر پتے سنگ لوگ سیوہ آیو سے مانگ کر رہے ہیں چھاتر آرو اور آرو کی جو ویکنسی نکلی ہے اس میں ایک ہی پالی میں اگزام کرائے جائے اس کو دو پالی میں نہ کیا جائے اور نارملائزیشن کے جو پروسس ہے اس کو ختم کیا جائے یہ باتچیت سب کو پتا ہے اس کے پہلے بھی میں نے ویڈیو میں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب چناؤں ہو رہا ہے اپ چناؤں ہو رہا ہے اس دوران پولیس جڑے مار رہی ہزار اچھاتروں کے اوپر اچھاترہ بھی بھی رات میں پتا چلا ہے رات میں بھی وہاں ہیں اس کا ارث ہے کہ یہ سرکار پونٹا تانہ شاہی میں اتر چکی ہے یوگی مودی کی سرکار آئر ایس ایس کی سرکار جو ہے اور یہ وہ رامپور موڈل کو ایڈاپٹ کرنے والی ہے یعنی وہ مطمئن ہیں ملکہ وہ پونڈ روپ سے انہیں وشواس ہے کہ وہ نو سیٹیں وہ جیتنے جا رہے ہیں وہ رامپور موڈل سے یعنی رامپور میں جس طریقے سے جنتہ کو روک کر پیٹ کر ووٹنگ کم کرا کر علاقوں علاقوں میں جہاں پر لپکشی دلوں کے سمرتک لوگ رہتے ہیں ووٹ دینے کی سمباؤنائے ہیں ان ووٹوں میں کمی کر کر چناؤ جیتنے ملکہ اتنی بڑی سنکھیاں میں ہزاروں کی سنکھیاں میں چھاتر وہاں اتر گئے اور اس کے بعد اپ چناؤ ہو رہا ہے اس دوران پیٹ رہے ہیں اس کا ارث ہے بہت بڑی بیمانی ہونے والی ہے اس کا ارث ہے بیس نومبر کو جو اتر پردیش میں ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے لوگتانتری کے تحاس میں سب سے کالا دن ہوگا میں آج ہی چیتاب نہیں دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں اور اگر وہ رول موڈل بنا تو آنے والے سمیں میں ہر چناؤ رسس بھارتی جنتہ پارٹی ایسے ہی مار پیٹ کر اسی رامپور موڈل سے چناؤ جیتے الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے ہائی کورٹ کیا کر رہا ہے اس دیش کے اندر کچھ ہے کچھ بچا ہے مجھے تو لگتا ہے دیش کے اندر تانہ شاہی کا پون روپ سے لاغو ہو چکی ہے اور جب چناؤں میں کیا ہوتی سرکاریں ڈرتی ہیں پارٹیاں ڈرتی ہیں کہ کہیں کوئی برگ وشیش ناراض نہ ہو جائے لیکن یہ ہزاروں چھاتریں اس میں میکسمن چھاتریں تو فونپور مجوہ اور امبیٹکر نگر کے علاقے کہیں ہوں گے یا ان کے رشتہ دار ہوں گے اور پورے اتر پردیش سے لوگ جاتے ہیں الہاباد میں تیاری کرنے اور ڈلی میں بھی تیاری کرتے ہیں یعنی سرکار کو ڈر نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈر نہیں یوگی آدینات کو کوئی ڈر نہیں مودی کو کوئی ڈر نہیں رسس کو کوئی ڈر نہیں اس کار تھے کہ انہوں نے ووٹس کارڈ دیئے جیسے کندر کی پندرہ ہزار ووٹس کارڈ دیئے تھے اس کار تھے بہت بڑے ویپاک پیمانے پر بائمانی ہونے والی یہی میں ڈر مجھے لگا جیسے آپ کو پتا ہے میں پارٹی میں بھی ہو کسان آندولن سے جڑا نیتہ بھی ہوں لیکن ایک سجگ ناغریک ہونے کے ناتے یہ میری بات میں نے سوچا آپ سب کے بیچ میں ساجہ کروں کہ اگر ابھی بھی سمیں ہے جو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بھی پکش کے ساتھی ہیں سماجک نیائے کے لوگ ہیں سماجک سنگتھنوں کے لوگ ہیں وہ ان چھاتروں کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ 20 نومبر کو مستعد رہیں کہ بائمانی نہ ہو اور اس کے بعد کاؤنٹنگ کے دن 30 نومبر کو بائمانی نہ ہو اترپردیش میں بھی جھارکھنڈ میں بھی اور مہراشت میں بھی دھنیبا ساتھیوں چاہنڈ چاہنڈ چاہہنڈ